اگر کسی شخص نے چوری کا جانور خریدا تو کیا کسی چور سے چوری کا جانور خریدنے کے بعد کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے کہ جانور ہے ہم جا کر کے اس جانور کو خرید لیے بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تو چوری کر کے لائے تھا یہ جانور تو کیا ہم کو اگر بعد میں معلوم ہوا تو کیا اس جانور کی قربانی ہم دے سکتے ہیں حالانکہ ہم نے وہ خرید کر لائے ہم نے وہ خرید کر لائے تو کیا اس جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز ہے اب دیکھئے سب سے پہلے مسئلہ یہ ذہن مرکھئے کہ اگر آپ نے بکر سے جانور خریدا اور بعد میں جانور خریدنے کے بعد نماز سے پہلے یعنی قربانی سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ جو میں نے جانور خرید کر لیا ہے وہ چوری کا جانور ہے یعنی اس شخص سے جو میں نے جانور خریدا ہے تو وہ کیا ہے چوری کا جانور ہے وہ چورا کر کے وہ جانور لیا ہے تو کیا اس جانور کے ہم قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو اس بارے میں فقہہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے ایک کسی سے جانور کو خرید لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چوری کا جانور ہے تو اس جانور کے قربانی کیا ہے ناجائز و حرام ہے یعنی اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ اگرچہ اس کو خریدتے وقت یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ چوری کا ہے خریدتے وقت کیا ہے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ چوری کا جانور ہے لیکن قربانی سے پہلے جب معلوم ہوا کہ بکر چور ہے کیا ہے بکر کیا ہے چور ہے اور بکرا بھی یعنی جو جانور ہم نے خریدا ہے وہ بھی کیا ہے چوری کا ہے تو اسے اپنے تصرف میں لانا یہ بالکل حرام تھا اس پر واجب تھا کہ وہ بکرہ اصل مالک کو ادا کر دے یعنی جس سے آپ نے خریدہ ہے وہ کیا کر دے اس کو ادا کر دے اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو اس کے گھر والے کو دے دے اس کے کیا ہے گھر والے کو دے دے تو اگر وہ اس کے گھر والے بھی نہیں مل رہے ہیں تو وہ کیا کرے کسی فقیر کو کیا ہے وہ اس کو سپرد کر دے کسی فقیر کو دے دینا اور بکرے سے یعنی جس سے آپ نے مال خریدا ہے اس سے اپنی قیمت کو کیا کر لے واپس لے لے لیکن اگر اس نے کیا ہے نہیں دیا ہے یعنی لوٹانا ہے نہیں اور اسی کی قربانی کر دیا تو پھر اس کی قربانی کیا ہے ناجائز و حرام ہوگی جیسا کہ فتح و رزبیہ میں آلہ حضرت علیہ الرحمت و رزبان جلد سات صفحہ نمبر 38 پہ ذکر فرماتے ہیں کہ چوری کا مال جان بوجھ کر خریدنا یہ حرام ہے اور اگر نہ معلوم ہو تو کوئی واضح قرینہ ہو تو خریداری جائز ہے پھر اگر ثابت ہو جائے کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا استعمال کیا ہے حرام ہے بلکہ مالک کو دے دیا جائے اور وہ نہ ہو تو اس کے ورسہ کو دے دیا جائے اور اگر اس کا بھی پتا نہ چل سکے تو فقیر کو دے دیا جائے تو اب پتا کیا چلا کہ آج بہت سارے ایسے فراڈ ہو رہے ہیں کہ ہم مال جا کر خریدتے ہیں تو پہلے تحقیق کریں کہ ہم جس سے مال خرید رہے ہیں تو وہ واقعی اچھا مال ہے یا برا مال ہے یعنی وہ چوری کا مال ہے یا بغیر چوری کا مال ہے اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے بعد میں بھی یعنی قربانی کرنے کے بعد بھی اگر اس بات کا علم ہو گیا آپ کو کہ یہ چوری کا مال ہم نے قربانی کیا ہے تو آپ کی قربانی کیا ہے جائز نہیں ہوگی تو خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ آپ جب کہیں سے خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کیا ہے اس مال کو کیا ہے بالکل واضح طور پر تحقیق کر لیں کہ یہ مال صحیح ہے یا نہیں ہے اگر مال صحیح ہے تو ہی آپ خریدیں اور اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہو تو پھر اس مال کو نہ خریدیں اور جب آپ خرید کر لا لیں تو اس کے بعد بھی آپ تحقیق کرتے رہیں کہ ہم جو مال خرید کر لائے ہیں تو کیا وہ پال واقعی درست ہے یا نہیں ہے اور اگر درست نہ نکلے تو پھر کیا ہے اس کو لوٹا کر کے پیسے لے لیں اگر وہ لوگ بھی نہ مل رہے ہوں تو فید فقیر کو صدقہ کریں ورنہ آپ تو اتنے پیسے لگا کر کے مال کو خرید رہے تھے ایسا نہ ہو کہ وہ مال چوری کا ہو جائے اور آپ کی قربانی کیا ہے ناجائز و حرام ہو جائے